اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب تک مکہ میں بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑی جب مدینہ آئے تو یہود و نصارہ کی تعلیف قلب کے لیے آپ نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی وہ آپ نے قبلہ کیا اور سولہ سترہ مہینے آپ نے جو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی اب سولہ سترہ مہینے یہود و نصارہ کی تعلیف قلب کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے جتنے انبیاء تھے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا تو آپ یہاں آ کر بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر لیا تاکہ ان کی تعلیف قلب ہو کہ یہ پیغمبر بھی انہی نبیوں کی لڑی میں سے ہے ان کو چھمبا نہ لگے ان کو عجیب جنبیت محسوس نہ ہو کہ یار یہ کدھر مکر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو یہ دھر مکر کے نماز پڑھتے ہیں تو سولہ سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا عزیر اللہ کا عمر تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے اس وقت بھی بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا رکھا تھا یہاں تبدیل قبلہ کوئی ہوا نہیں لیکن بیت اللہ کو آپ اس انداز سے قبلہ سامنے کر کے پڑھتے تھے کہ جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بیت اللہ اور بیت المقدس ایک ہی روہ میں آتے ہیں لہذا جو رکنِ یمانی کی طرف کھڑے ہو کے نماز اگر پڑھتے ہیں تو بیت اللہ اور بیت المقدس ایک ہی طرف آ جاتے ہیں تو گویا کہ اس وقت بھی بیت المقدس ہی تھا بات مفسر فرماتے ہیں بیت اللہ نہیں تھا لیکن آپ کو بیت اللہ کے ساتھ قلبی تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اس لئے آپ اس کو اس ڈیریکشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ ہوتا اور اس سے آگے جہت میں بیت المقدس ہوتا لیکن جب آپ مکہ مدینہ میں آئے تو آپ نے اسی روش کو جاری رکھا آپ نے بیت المقدس ہی رکھ کیا لیکن یہاں مدینہ آنے کے بعد چونکہ دونوں کو ایک کی اس میں لانا ممکن نہیں تھا اس لئے اب آپ نے اپنی ڈیریکشن سیدھی بیت اللہ کی بیت المقدس کی طرف کی تو گئے کہ بیت المقدس ہی تھا شروع سے پہلے بات تک اسی کو قبلہ بنا کے آپ نماز پڑھتے رہے سولہ سترہ مہینے مدینہ کے اندر آپ نے نمازیں پڑھی ان کی تعلیف قلب کے لیے لیکن ان یہود و نصارہ کی حالت یہ تھے کہ ان کی تعلیف قلب نہیں ہوئی یہ اپنی شرارتوں کے اندر جو آگے سے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی یہ تمنا ہوئی کہ اے رب ذوالجلال اس بیت اللہ کو جو ہے قبلہ بنا دیجئے میں بیت اللہ ہی کی طرف کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور اس ہی کے لئے آپ کا دل تربتا تھا اور بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہی کا نزول ہو اور اس کیفیت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں ذکر کی آگے آئے گا کہ بار بار ہم دیکھتے تھے تیرے چہرے کو جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا اور تو چاہتا تھا کہ بیت اللہ کوئی قبلہ بنا دیا جائے یہاں تک کہ ہم نے بیت اللہ کوئی قبلہ بنا دیا اب جب بیت اللہ کوئی قبلہ کا حکم ہوا زہر کی نماز تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم آگیا اب زہر کی نماز میں ہی آپ جو وہ بیت اللہ کی طرف اپنی رخ کو پھیر لیا اور بیت المقدس سے رخ ہٹا دیا اور قرآن کی آیات ہوتا رہی کہ ظہر کے اللہ تبارک وطالعہ امر تھا اب جیسے یہ بات سامنے آئے تو یہود نے واولہ کر دیا دیکھا دیکھا ہم کہتے نا یہ یہ کوئی قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ خود ہی بنا کے لاتے ہیں پہلے اس کو قبلہ بنایا بیت المقدس کو اب قبلہ بنا دیا بیت اللہ کو گویا کہ ان کا خدا اتنا جو گویا کہ لا علم ہے کہ پہلے قبلہ اس کو بنایا بعد میں قبلہ اس کو بنایا اگر جو بیت اللہ کو قبلہ بنانا تھا تو بیت المقدس کوئی قبلہ کیوں بنایا بیت المقدس کو بنانا تھا تو پھر بیت اللہ کی طرف ایک کیوں کروا دیا تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی احکام نہیں ہیں یہ خود ہی احکام بدلتے رہتے ہیں یہ اپنی طرف سے چونکہ لاتے ہیں غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اب نفس کا تقاضہ ہوتا تو حکم کو بدل دیتے ہیں تو دیکھو پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا رکھا اور وہ جو کہ ہمارا اور نبیوں کا قبلہ ہے اور اب بیت اللہ کو قبلہ بنا ریا اب یہ وابیلہ اب ظاہر ہے کہ عام لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کو بھی یہ سوال بڑا اپیل کیا کہ یہ بات تو صحیح ہے اللہ تو عالم الغیبی وہ شہادہ ہے اللہ کو اگر بیت اللہ بیت المقدس کی طرف کوئی خرابی پتا تھی پہلے سی پتا تھی تو پھر اللہ بیت المقدس کی قبلہ بناتا ہی کیوں بیت اللہ کو رکھتا اور اگر بیت اللہ کے اندر جو ایک کوئی خرابی تھی خرابی نہیں تھی تو بیت المقدس کو کیوں بنایا یہ اعتراض یہ سوال اٹھ گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کر دی ماننسخ من آیت اوننسیہ جو بھی آیت ہم منسوق کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں ناتی بخیر منہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت کو اور مثلہ یا اس کے برابر تو گوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتا دی کہ ہم خود یہ حکم منسوق کرتے ہیں کبھی حکم دیتے ہیں بیت اللہ کو قبلہ بناو کبھی حکم دیتے ہیں بیت المقدس کو بناو پھر ختم کرتے ہیں بیت اللہ کو بناو تو یہ احکام کا نقصہ کرنا یہ ہم خود کرتے ہیں یہ آیت ہم تم سے بھلا دیتے ہیں یہ ہمارا کام ہے اور ہم اپنے منشاہ اور مرضی سے کرتے ہیں گویا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تعانی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرح سے بنا کے لاتے ہیں اور آج یہ آپ جو وہ اپنے حالات کو دیکھ کے پھر وہ حکموں کو بدل دیتے ہیں تو یہ مسئلہ چھڑ گیا نسخ نسخی آیات کے نسخی احکام کا